مغلیہ دار کا مرتبہ دیتے ہیں سنگیت کے اتحاس کو چار چاند لگانے والے نورتن میاں تانسین کی سریلی آواز آج تک ویران آباد کر رہی ہے ان کے سابزادے بلاس خان کی اپنے بزرگوار سے رنگا رنگ نوک جھوک ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی کی تقرار کی لا زوال مثال ہے سنگیت سمرات تانسین کی یادگار بندش ہے موسیقی 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 آپ کی مزاج کیسے ہیں کیا بات ہے مہارانی آج آپ کا حسین چہرہ اتنا غمزدہ کیوں دکھائی دے رہا ہے مہابلی آپ ہی کیسی باتیں کر رہے ہیں جس پر آپ کی نظریں ادایت ہو وہ غمزدہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت ہم غمزدہ نہیں فکر مند ہے مہارانی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کو کیسی فکریں نااک ہو گئی ہے کہیں شہزاد سلیم کی یاد نے آپ کو دل برداشتہ تو نہیں کر دیا نہیں مہابلی نہیں شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ سنگیت سمرات میہ تانسین کی بیگم اس وقت درد زہ میں مبتلا ہے اور ان کی حالت اتنی نازک ہے کہ وہ زندگی اور موت کے بھی سنگھاش کر رہی ہیں تب تو یہ لمحہ واقع قابل فکر ہے ایسے وقت میں صرف دعائیں ہی کارگر ثابت ہوتی ہیں ہمیں بیگم تانسین کی سہتیابی کے لیے بارگاہِ الہی میں رحم و کرم کی دعائیں مانگنی چاہیے آزم خان آزم خان میاں تانسین جی کہاں ہے بڑی بی سب خیریت تو ہے نا بیگم صاحبہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ابھی تک تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور بیگم صاحبہ نے تو کبھی کسی دشمن کا بھی برا نہیں چاہا تو ان کا برا کیسے ہو سکتا ہے اور اگر ہم سب کی دعاوں میں اثر ہے تو انشاءاللہ جچا بچا دونوں سلامت ہوں گے دونوں آپ کا اندازہ بیان ہمیں تشویز میں مبتلا کر رہا ہے بڑی بی خدا کے واسطے صاف صاحب بتائیں کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت کیسی ہے تو پھر اب آپ جلدی سے جلدی شاہی حکیم کو لے آنے کی زہمت کریں کیونکہ بیگم صاحبہ کی حالت دائیوں کی غرف سے باہر ہوتی جاری ہے اور ہاں بیگم صاحبہ نے اپنے شوہر میاںچی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے پر وہ اس وقت ہے کہاں وہیں جہاں ایسے نازک ماں کے پر ہر بچے کا باپ چاہتا ہے سجدہ کرنے ہے تینوں لوکوں کے پالنہار آج تک تُو نے اپنے ازداس کو ہر طرح کے سانسارک سکھوں سے نوازا ہے علم و ہنر عزت شہرت اور دولت ہر وہ چیز جو ایک کام انسان اپنے جیون میں حاصل کرنا چاہتا ہے تُو نے بن مانگے ہماری چھولی میں ڈال دی پربو لیکن پھر بھی پربو اگر دیتے رہنا تیری شانِ قدرت ہے تو مانگتے رہنا بھی ایک انسانی فطرت ہے اور میں بھی ایک معاملی انسان ہوں پربو یدی میری پراتھناوں کا تھوڑا سا بھی پھل تھوڑا سا بھی پھل میرے بھاگیاں میں باقی ہو تو پربو میری جھولی میں کیسا پتر ڈال دو جو اپنے باپ سے بھی بڑا کلاکار بن سکے جو اس سنگی سمرات کہے جانے والے تانسن کا نام روشن کر اس میں چار چاند لگا دے پربو اس میں چار چاند لگا دے آمین سم آمین آزم خان ہمیں خوشی ہے آزم خان کہ شب سمچار لے کر تم یہی چلے آئے کہو کہو کیا سمچار لائے ہو میاں جی بات یوں ہے کہ دراصل میں خود سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا سب کچھ میں کیسے بیان کروں ہوتا ہے آزم خان ہوتا ہے کبھی کبھی خوشی کے عالم میں انسان کو شبد ہی نہیں سوچتے پھر بھی کچھ تو کہو نا ہماری بیگم ٹھیک تو ہے نا اللہ ان کی عمرت دراز کرے میاں جی لیکن بڑی بی کا کہنا ہے کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت کو زیادہ ہی ناساز ہو چکی ہے لیکن اچانکہ اب میں کیا کہوں ہوتا ہے آزم خان ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی غم کے عالم میں بھی انسان کو کہنے کے لئے شبد نہیں سوچتے لیکن میاں جی اب اتنی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے حکیم صاحب کے پاس پیغام بھیز دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ابھی تک تو وہ حاضر خدمت بھی ہو چکے ہوں گے لیکن آپ بھی فوراں چلیں کیونکہ بیگم صاحبہ نے آپ کے دیدار کی حسرت ظاہر کی ہے چلیے میرے دلی خواہش تھی کیسانس کی ٹوٹ ٹوٹنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے بیگم بیگم یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اب آپ کو وہ فنکار فرزند اتا کرنے کا وعدہ نہ نبا سکیں گے جس کی امید آپ نے کبھی ہم سے کی تھی بیگم ایسا مت کہیے ایسا مت کہیے بیگم ہمت رکھئے بیگم آپ بیگم ہمت رکھئے حکیم صاحب جلدی آئیے بیگم ہمت رکھئے بیگم حوصلہ رکھئے میاں جی زیادہ گفتگو ان کی صحت کے لیے مزر ثابت ہوگی اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ اب آپ کی آگیا کی آوگیا کون کرے یقین صاحب آپ تو مسیحہ ہیں مسیحہ پر آپ کو یقین ہم دلائے دیتے ہیں کہ ہماری بیگم نے آج تک ہمیں مایوس نہیں کیا اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آج بھی مایوس نہیں کریں گی ہے نا بیگم میاں جی کیسی طبیعت ہے اب بیگم صاحبہ کی میاں جی اب آپ کے اس طرح مایوس ہو جانے سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آخر ہم سبی کی نیک دعائیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آزم خان ہمارا تانپورا پیش کرو میاں جی تانپورا اس وقت ایسے حالات اور ان نازک لمحوں میں آزم خان ہمارے حکم کی تعمیل ہو جی میاں جی موسیقی 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 حکیم صاحب حکیم صاحب جلدی کیجئے موسیقی 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 ارے بھائی ایسا کون سا سنگین اپراد کیا ہے اس کے وٹ نے اس کا بے باک ہو کر زور زور سے گیت گانا ہی اس کا گناہ ہے اس نبی تو کیا انصاف پسند شہنشاہ اکبر نے اپنی ریاست میں گانے بجانے کو جرم کا درجہ دے رکھا ہے جب میاں جی ریاست کر رہے ہو تو ان کی ریاست میں خلال پہنچانا جرم ضرور ہے میاں جی یہ تمہارے میاں جی کون ہے بھائی پردیسی ہونا نہیں تو میاں تانسین کو ضرور جانتے تانسین جی ارے بھائی اتنے بڑے سنگیت اگیوں کو بھلا کون نہیں جانتا لیکن دوسروں کے سنگیت پہ پابندی لگانا پردیسی بہتر یہی ہوگا کہ تم خود کو اس جھنجڑ سے دور رکھو میں چاہ کر بھی سوائم کو اس جھنجڑ سے دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ بیچارہ میرے ہی انرود پہ گا رہا تھا اس لیے اس کی رکشہ کرنا میرا کرتو ہے شہنشاہ کے فرمان سے تم اسے کیسے بچا سکتے ہو بات اگر نیائے کی ہوئی تو شہنشاہ تو کیا میں خدا سے بھی انصاف طلب کر سکتا ہوں تم ہمارے شہنشاہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو نوجوان میں نے کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی بلکہ میں نے تو سن رکھا ہے شہنشاہ اکبر ایک بہت بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں بے شک تو پھر میں شہنشاہ سے فریاض ضرور کروں گا کہ تان سینجی کے ریاض کے وقت کسی دوسرے کے گانے پہ پابندی لگانا بادشاہ سلامت کی بادشاہ ہی نہیں ان کی خدا ہی ہے خاموش بتمیز سپائیوں اس گستاخ کو بھی گرفتار کر لو پھیرو راجہ بیربل آپ اس اجنوی نوجوان کو گرفتار کیوں کہہ جا رہا ہے راجہ صاحب اس نے شہنشاہ ہند کی شان میں گستاخی بھرے کلمات کہے ہیں ہم نے سب سنائے لیکن جو فریاد یہ خود شہنشاہ کے حضور میں کنے جا رہا ہے اس کا انصاف کنے والے ہم اور آپ کون ہوتی ہیں صرف اس کیوٹ کو لے کر جاؤ جو حکم راجہ صاحب سپائیوں اس ناخدا کو لے چلو نوجوان ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تمہارے ترک میں سچائی ہوئی تو تمہیں شہنشاہ کے نیا ضرور ملے گا اس لئے آشرام کو دیوان عام کی مزلس میں آ جانا جہاں بزاتے خود میاں تانسین بھی ہوں گے کیسی وچتر بات ہے جس مہان سنگی تگی تانسین جی کی آواز سننے کے لیے میں کوسوں کا سفر تیہ کر کے آیا ہوں اب جب ان سے ساکشاتکار ہوگا تو کیسی وکٹ پریستتیوں میں تو کیا تم کیول میا جی کی آواز سننے کا لکش لے کر یہاں آئے ہو جی راجہ صاحب لگتا ہے سنگیت تو تمہیں کافی لگاؤ ہے سنگیت میرے لیے جیون ہے راجہ جی اور جیون سے کسے لگاؤ نہ ہوگا بہت اچھے نو جوان بہت اچھے کیا نام ہے تمہارا یوں تو میرا نام بیجنات ہے لیکن اچھے سنگیت کی تلاش میں یہاں وہاں باوروں کی طرح بھٹکتا رہتا ہوں اسی لئے کچھ لوگ مجھے بیجو باورا کے نام سے پکارتے ہیں بیجو باورا موسیقی 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 موسیقی